اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے درود پاک تو بہت ہے لیکن ایک بزرگ ہستی جو پنجاب کی دھرتی پر پوری دنیا کو شراب کر رہی ہے جن کا نام و گرامی حضرت میا شیر ربانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی زنگی میں اس درود پاک کو عشم آزم لکھا اسی طرح حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس درود پاک کو بہت پڑھا اور اسے عشم آزم قرار دیا عشم آزم کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ کے خزانوں کی کنجی ہو رسول اللہ کے دربار کے خزانے کی کنجی ہو اسے اسم آزم کہتے ہیں اور اسی طرح تاجدار چورہ شیف حضرت بابا فقیر چوراہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی اس درود پاک کو بہت پڑھا بہت ساری ایسی ہستیاں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس درود پاک کا وہ ورد کرتے ہیں اور اس کا ورد کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ درود پاک پڑھنے سے پوری مخلوق آپ کے تابع اور مخلوق کی نگاہوں میں آپ کی عزت اور محبت ہوگی اور دوسرا جن گھروں میں عزت کی کمی ہے جن گھروں میں لڑائیاں ہیں جن گھروں میں چھگڑے ہیں جن گھروں میں فسادات ہیں ان تمام کا روحانی حال جو ہے اس درود پاک کے اندر موجود ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب آپ یہ درود پاک پڑھیں گے تو رب کعبہ کی قسم کہ آپ کے جسم سے بھی نہیں بلکہ آپ کے مو سے بھی حضور کی محبت کی خوشبو آئیں حضرت سلطان العارفی سلطان باہو ایک جگہ تشریف لے گئے تو آپ جب مسجد کے اندر پہنچے تو آپ نے جو مات المبارک ادا کرنا تھا آپ کی آمد کی وجہ سے پوری مسجد خوشبو سے محطر ہو گئی اور لوگوں نے پوچھا کہ سلطان باہو کیا بات ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی بلکہ صبح اور شام میں مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہوں اس درود پاک کی برکت ہے کہ میرے گھر سے بھی خوشبو آتی ہے اور میرے جسم سے بھی خوشبو آتی ہے تو میرے بھائیوں اور یہ درود پاک بہت ساری کتابوں میں موجود ہے لیکن میرے محسن اور میرے مربی مقدوم سید چانپیر قادری نے مجھے بتایا کہ اخترسول اگر آپ صبح نواد تحجت کے وقت اس درود پاک کا معمور بنا لے کم و پیش ایک ہزار مرتبہ تحجت سے پہلے اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو نواد فجر کے بعد ایک ہزار مرتبہ آپ اس درود پاک کا ورد کریں پھر خدا کی رحمت کا کام دیکھیں مصطفیٰ کی نگاہوں کا کام دیکھیں تو میں اپنے دوستوں کو یبیل کرنا چاہتا ہوں اگر زندگی کے معاملات خراب ہیں زندگی کے معاملات دسرب ہیں تو آپ اس درود پاک سے اپنی دوستی لگائیں اور درود پاک یہ ہے بس یہی ایک درود پاک ہے جس درود پاک کا فقیرہ کو دعوت دے رہا ہے آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اپنے خاندان میں اس درود پاک کی پڑھنے سے اچھا ماحول ایک پیدا کر سکتے ہیں تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ایک ٹی بی چینل کے ذریعے زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں جتنی بھی مشکلے ہیں آپ اس درود پاک کا کسر سے مرد کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس درود مصطفیٰ کے صدقے آپ کے دینی اور دنیاوی مسائل جو ہے وہ تمام کے تمام تمام کے تمام حل ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو اس زندگی میں بھی سکون ملے گا قبر میں بھی سکون ہوگا حشر میں مصطفیٰ کی شفاق نصیب ہوگی وآخر داولا الحمدللہ رب العالمی آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پیر اکتر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہاتھ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی